موسیقی السلام علیکم میڈے سٹوڈنس امید کرتا ہوں آپ تمام بخیر و آفیت ہیں مائن ایم اس حسن عزا اور اس گفتگو میں جو ہم نے اپنی پریویس کلاس میں شروع کی تھی ایکس ریز پر اب بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر ایکس ریز کو پروڈیوز کیسے کیا جاتا جو مائنر بریف سا انٹرڈکشن تھا وہ آپ کے اپنی پریویس کلاس میں یقینا سمجھاتو ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ انیشل ٹرانزیشن آخر کی کیسے جاتی ہے انیشل ٹرانزیشن کے لیے ہم کون سا اپریٹس یوز کرتے ہیں اپریٹس میں کون کون سی چیزیں کہاں لگی ہوتی ہے ان کا فنکشن کیا ہے تو ریو سوڈنس گفتگو پھر سے انٹرسنگ ہونے والی ہے چلیے میرے ساتھ لائٹ بورڈ کی جانے تو ریو سوڈنس آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایکس ریز کیا ہے ایکس ریز میں کریکٹرسٹک ایکس ریز سپیسیفکلی کیا ہے اور ان کریکٹرسٹک ایکس ریز کو پریڈیوز کرنے کے لیے جو میکنزم تھا انیشل ٹرانزیشن کا آپ وہ بھی سمجھ چکے ہیں تو ریو سوڈنس اب انیشل ٹرانزیشن کو چونکہ آپ سمجھ چکے ہیں تو انیشل ٹرانزیشن کو ہم ریل لائف میں کیسے اپلائے کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے اس تھوڑی سی کمپلیکس دکھنے والی ڈائیگرام پہ لیکن believe me یہ جو تھوڑی سی کمپلیکس دکھنے والی ڈائیگرام ہے یہ چند لمحوں بعد آپ کے لیے سب سے آسان ترین ٹاپک میں بدل جائے گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی چیزیں ریکال کرنا ہے کیونکہ میری مجبوری ہے یہاں پہ اس چیز کو ریکال کرنا تاکہ آپ کے ذہن میں previous concept ایک دفعہ دوبارہ آ جائے ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ x-rays کو produce کرنے کے لیے inner shell transition کی جاتی ہے لیکن inner shell transition ہے کیا ہمارے پاس ایک heavy nucleus موجود ہے اس heavy nucleus کے گرد یقیناً ڈیر سارے orbits electrons سے بھرے ہوئے ہیں so ہم کیا کرتے ہیں dear students ہم ان کے inner shell میں موجود electrons کو expel کرتے ہیں so ایک ادھر electron ہے let's say ایک electron ادھر ہے ایک electron یقیناً let's say ادھر ہے so ہم اس inner shell کے یعنی کہ k shell کے electron کو نکالنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ k shell کے electron کو کیسے نکال سکتے ہیں so اس k shell کے electron کو نکالنے کے لیے میرے پاس ایک اور electron ہونا چاہیے جسے میں اگر bombard کروں head کروں اس k shell کے electron پر تو یہ electron اپنی انرجی اس k shell کے electron کو دے دے گا اور یہ k shell کا electron اس k shell کو چھوڑ کر نکل جائے گا جب یہ k shell کا electron اس k shell کو چھوڑ دے گا produce ہو جائے گی یہاں پر ایک vacancy اس vacancy کو fill up کرنے کے لیے اس k shell سے higher shell یعنی کہ l shell کا electron jump کر کے نیچے آئے گا جب جب کر کے نیچے آئے گا تو کچھ energy emit کرے گا وہ energy عام طور پر x ray region میں لائے کرے گی اور ہم کہیں گے یہ characteristic x ray تو theme یہ ہے کہ اس electron کو آپ نے کیسے project کرنا ہے ہم دیکھ چکے تھے کہ آپ نے اسے cathور سے پھینکنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کہ اس electron کو energy کیسے دی جائے کتنی دی جائے یہ سب سارے کا سارا process آخر کہاں پہ ہوگا تو شروع اسی سوال سے کرتے ہیں کہ سارے کا سارا process ہوگا ایک ایسی glass tube میں جس میں air نہ ہو completely evacuated glass tube یا بہت 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 کم pressure پر ہوا جہاں پر acceptable ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کوشش یہ ہے کہ the glass tube should be evacuated completely so this whole set up is encapsuled یعنی کہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں in evacuated glass tube so this tube is called as evacuated کیونکہ کیونکہ tube میں x-ray کو produce کیا جانا ہے تو اس tube کا ایک اور نام بھی اسے x-ray tube بھی کہتے ہیں ڈیا سوڈنس اسے x-ray tube کے علاوہ ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے اسے college tube بھی کہتے ہیں چند نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب اس tube میں ہو کیا رہا دیکھیں ساری game at the back of your mind آ چکی ہے آپ کو ایک ایسا source چاہیے جو electron fire کرتا جائے that is cathode اور اس cathode کو ہم نے یہاں پہ set up کر دیا یہ جو box آپ بنا دیکھ رہے ہیں this is cathode this must be connected with a negative potential تا اس کی surface پہ negative charge آ جائے اور یہ electrons کو spit out کرنا شروع کرتے ہیں electrons کو پھینک کرنا شروع کر دیں دیا students problem یہ ہے کہ cathode ہوتی ہے وہ electrons کو ہر direction میں emit کرتے ہیں electron کو split کر کے emit کرتے ہیں یعنی کہ اگر تو یہ cathode ہوتی تو اس میں سے جو نکلنے والے electrons تھے وہ ہر direction میں نکل سکتے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت electron کی extreme draw کی ہے یہ electron انتہائی mechanized اور civilized way میں سیدھا آگے جا رہے ہیں اس کی reason یہ ہے اس کے سامنے ہے anode جسے ہم نے high potential دیا ہے positive charge دیا ہے you know that anode as positively charged تو وہ تمام electrons جو cathode کو چھوڑیں گے وہ ادھر ادھر ڈی ڈر ڈر نئی ہوں گے انہیں کھینچنے کے لیے attraction کے لیے ہم نے سامنے anode دے دی ہے dear students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ anode کے سامنے ایک یہاں پر yellow color سے میں نے پلیٹ لگائی بھی اس پلیٹ کا نام رکھا گیا ہے tungsten disc dear students یہ وہ tungsten disc ہے جسے ہم heavy metal کا target کہتے ہیں اس لیے میں نے اس کے آگے target بھی لکھا ہے so this is made up of tungsten so this is the target of high melting point آپ کے information میں اضافہ کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں periodic table میں most highest melting point tungsten ہی کا ہوا کرتا تقریبا 3000 سے بھی زیادہ کا melting point ہے ہم یہاں پہ tungsten کا target use کر رہے ہیں heavy atom ہے اس میں electrons بھی زیادہ ہوں گے inner shell transition بھی easily ہو سکتی ہے تو ڈیس رونس سلیے پھر ہم نے tungsten کی disk چوز کر لی چند important جو points تھے چند important parts جو تھے اس experimental setup کی وہ میں آپ سامنے رکھے cathode اور tungsten disk یہ ہمارے target اب آپ اور بہت ساری چیزیں یہاں پر لگی دیکھ رہے ہیں ایک یہ کیا ہے this is the filament کیوں لگایا ہو ہے filament کے ساتھ low voltage کیوں رکھے ہو چلیے پھر یہاں پر filament اور cathode کا ذکر اور مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں so filament plus cathode یہ سٹوڈنٹ یہ جو filament اور cathode کی پوری کی پوری assembly ہے this is called as electron gun so this is called as electron gun for x-ray production یہ سٹوڈنٹس یہاں پر electron gun electrons کو آخر fire کیسے کر رہی ہے آئیئے سمجھ دیں filament بالکل اسی طرح سے کام کرتے جس طرح سے پرانے incandescent lamps پرانے bulbs میں لگا ہوا filament تھا ایک لمحے کے لیے یہ bulb دیکھئے یہ جو bulb ہے آپ اس وقت یہاں پہ پہ دیکھ سکتے ہیں اس بلب میں ایک filament ہے پرانی بچپن کی یقیناً یاد تو تازہ ہوئی ہوگی اسے بھی filament ہی کہا کرتے تھے ڈیر سڈنس یہ filament کیا کرتا تھا آپ جب بھی اس بلب کو آن کرتے تھے الیکٹرسٹی اس filament میں سے پاس ہوا کرتی تھی یہ بلب کا filament ریڈ ہوت ہوکے گلو کرنا شروع کر دیا کرتا تھا یعنی کہ الیکٹرسٹی کی وجہ سے اس میں ایک ہیٹ پریڈیوز ہوتی ہے اس ہیٹ سے لال اور پک جا کرتا تھا تو یہاں پر بھی یہی کچھ ہونے والا ہے اس filament کو ہم نے کنیکٹ کیا لو ویلٹیج کے ساتھ this filament گرم گرے گا آگے پڑی ہوئی کیتھوڈ کو یہ جو میں چھوٹی چھوٹی ویوز بنا رہا ہوں یہ ہیٹ ویوز یہ آگے موجود کیتھوڈ کو گرم گرے گا تو یہ کیتھوڈ کیا کرے گی تھرمیون اکہ مشن کرے گی سو اسی کے آگے لکھتے ہیں filament heats the cathode filament filament will heat the cathode cathode will emit اس سے کیا ہوگا cathode will emit electrons through کس وجہ سے اس کے پیچھے back end پہ کیا چلا ہے through thermionic emission یہاں پہ thermionic emission ہو رہی ہے کہ آپ نے cathode پر voltage بھی دی ہیں negative volts یہ دیکھئے اور negative volts کے ساتھ آپ cathode کو heat بھی کر رہے ہیں so heating plus voltage اگر اس سے electronic emission شروع ہو جائے تو اسے thermionic emission کہتے ہیں so thermionic emission کے ذریعے سے electrons اس cathode سے لکھ لیں گے filament کو heat کیا جا رہا ہے this low voltage اب function of low voltage کہ اس کو بھی ذرا سمجھ لیں یہ low voltage کیا کرے گا اس voltage کی افادیت کہ اس low voltage کیوں کہہ رہا ہوں اور اس high voltage کیوں کہہ رہا ہوں آگے بتاؤں گا بھی اس high voltage کی value بہت آئے ہوتی ہے تقریباً پچاس ہزار volts تک ہو سکتی ہے high voltage کی value اس کے برعکس یہ جو low voltage کی value یہ comparatively low ہوتی ہے so اس low voltage کی value approximately house supply کے equal ہوتی ہے تقریباً 220 volts plus minus 20 30 volts یعنی کہ تقریباً لگ بگ آس پاس 220 volts کی ہوتی ہے اس voltage سے filament کو heat کیا جاتا ہے سنٹس اس voltage کا low voltage کا فائدہ کیا ہے سنٹس اب سنیے گا کہانی تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے یہ وہ چیز ہیں جو آپ کے concept کے لیے بہت important ہے لیکن سیپریلٹی ہماری بک میں ڈسکس نہیں کی گئی یہ low voltage heat کر رہے cathode کو cathode electrons نکال رہے تو جا کے وہ target کو ٹکر آ رہے ہوں ڈیا سنٹس اگر in low voltages کی value کو میں بڑھا ہوں گا تو filament زیادہ گرم ہوگا زیادہ گرم ہونے سے اس cathode کو زیادہ heat ملے گی cathode زیادہ electrons رمیٹ کرے گا اور پہلے گر پانچ electrons جا کے ٹکر آ رہے سے target کو تو پانچ photons x رہے نکال رہے تھے اب آپ نے اس low voltage کی value کو rise کیا اس سے number of electrons بڑھے number of electrons let's say آپ نکل رہے پچاس وہ پچاس electrons جا کے target کو ٹکرائیں گے اور پچاس photons نکلیں گے اس anodes x rays کے اس کا مطلب ہے x rays کی intensity بڑھ گئی so dear students یہاں پر یہی بات یاد رکھئے گا the intensity of x rays depends on the low voltage اگر اسی بات کو میں repeat کر دوں آپ کے لئے تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے low voltage کا مطلب یہ نہیں کہ ہم low voltage کو زیادہ کر دیں گے تو high بن جا رکھے گئے تاکہ اس voltage اور اس voltage کو differentiate کیا جا سکے آپ low voltage میں نے بتا ہے 220 ان کو بڑھا بھی جتنا بھی بڑھا لیں گے تو یہ high voltage کے قریب بھی نہیں پہنچ جائیں گے وہ پچاس ہزار کے قریب ہے اس کو 220 کی وجہ دھائیس کر لیں گے 270 کر لیں گے تو یہ پھر بھی کم ہی سو low voltage کیا کر رہے ہیں بائ انکریز دہ لو We can increase the number of emitted electrons by increasing the number of emitted electrons the intensity of x-rays can be increased سو میں یہ بات اب ایک جملے میں لکھ سکتا ہوں low voltages control the intensity of emitted electrons چلیئے پھر لکھتے low voltage will control the intensity of emitted electrons which will control the intensity of x-rays تو جتنے زیادہ electrons جا کر تکرائیں گے اتنے زیادہ photons نکلیں گے تو ان سیمپل ورڈز اگر آپ electronic intensity کو control کر رہے تو x-rays کی intensity کو بھی control کر سکتے اسی low voltage سے تو یعنی کہ جو کام کی بات ہے وہ یہ low voltages will control the intensity of x-rays یہاں پر intensity کی بات کرو انرجی کی بات نہیں کہ energy of x-rays کسی اور factor پر ڈی بین کرتی ابھی دیکھتے ہیں تو یہ سنس یہاں پر آپ نے سیکھ لیا کہ in low voltages کا function گیا اسے ہم electrons جو نکل ہیں اس کو control کریں گے وہ electrons جو آگے x-rays produce کریں گے اب دیکھئے cathode پر high voltage negative terminal connected ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور anode پر یقیناً اس کا positive terminal connected ہوگا اس high voltage کا کیا فائد ہے dear students آئیے چیزوں کو پتتری سمجھتے جائے دیکھئے پھر سے اس electron کا مقصد کیا اس electron نے ہمارے target کے inner shell کے electron کو emit کرنا دیکھئے اگر inner shell کا electron ہے وہ strongly connected with its atom ہے تو اسے نکالنا مشکل ہوگا اس نے بہت زور سے ہاتھ پکڑا ہے nucleus کو چھوڑنا نہیں چاہتا ظاہر ہے آپ جانتے کہ جو جتنا قریب ہوگا nucleus کے اس کی attraction اتنی زیادہ ہوگی تو اس کو نکالنا آسان کام نہیں ہے چلیں example کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کا سہارہ لیتا اگر اس electron کو نکالنے کے لیے energy درکار ہے let's say has 60 electron world کی energy ہے تو میں آپ سے ایک معصوم سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ electron تکرانے پر اسے emit کروا سکتا ہے آپ جواب دیں گے سر اپسی نہیں کیونکہ اسے نکالنے کے لیے minimum energy ہے 100 electron لیکن جو آ کر تکرانے وہ تو خود 60 electron world کے وہ اسے کیسے نکالے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اسے کتنے کی kinetic energy دینی پڑے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو required kinetic energy ہے should be greater than 100 electron تا کہ پھر وہ جا کر جب اس target کے electron سے ٹکرائے تو اسے expel کر اب اسے یہ energy کان دے رہے high voltage کا negative terminal یہ negative terminal جس potential پر ہوگا اسی potential سے ہم اس electron کی kinetic energy کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو جتنی زیادہ kinetic جملے بہت important ہے جتنی زیادہ kinetic energy کا electron اس cathode سے نکلے گا اتنی ہی inner shell کے electrons کو نکال سکے گا مثال کے طور پہ اگر جو kinetic energy آپ نے اس hitting electron کو دی ہے وہ kinetic energy inner shell کے برابر ہے جیسے جیسے تو پھر ہی وہ اینر شیل کے electron کو امیٹ کرے گا اور جو الیکٹرون جمپ کر کے نیچے آئے گا وہ انہی دونوں شیل کی انرجی کے ڈیفرنس کے برابر ہوگا سو آپ نے کیا سکھا کہ higher voltage کا function کے امین higher voltage لکھ دی اوپر high voltage لکھا اگر اپ ایار مٹا بھی دیں گے سوکا فرق نہیں پڑتا سو high voltage یہاں پر کیا کام کرتے ہیں they will control the energy of this electron سو high voltages will control the energy of hitting electrons یہ hitting electrons کی energy کو control گریں گے سو higher voltage will control the energy of hitting electrons اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو hitting electrons ان کے kinetic energy کس کے equal ہوگی dear students اب آپ جانتے ہیں یہاں سے لکھیں گے work is equal to energy kyanetic energy of electrons q is electron v is the volt جو آپ apply کر رہے ہیں so kinetic energy of electron آپ set کرتے ہیں اس high voltage کا potential set کر کے یہ electrons نکلیں گے جائیں گے اور جانے کے بعد جب اس target کو ٹکرائیں گے تو target سے x rays produce ہوگی dear students میں یہاں پر graph draw کرتا ہوں آپ کے لئے x rays produce ہو رہی ہے ان کا graph کیسا ہے ہم graph draw کرتے ہیں y axis پر intensity لیتے اور x axis پر wavelength لیتے ہمارے پاس کچھ ایسا graph آتا dear students اس graph پر آپ دو peaks بنی دیکھ رہے ہیں ایک peak یہ ہے یہ peaks کیا represent کر رہی ہیں یہ graph ایسا کیوں ہے اس graph کی nature کیا ہے bram stralling effect کسے کہتے ہیں یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ہم آنے والے اگلے lecture میں discuss کریں گے dear students اپنا بے انتہا خیال رکھیں میں آپ سے ملوں گا آنے والے اگلے lecture میں تب تک مجھے اجازت دیجئے see you in the next lecture اللہ حافظ